اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس راہ وسلم شاہد کے خدمت ہے طہارت کے باب میں آج بہت ہی اہمترین بیان استبرا استبرا کیا ہوتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے عموماً اس قسم کے سوال سامین نہیں کرتے شرم کی وجہ سے حالکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی نماز وضو اور غسل قدار و مدار ہی استبرا پر آئے اگر استبرا ٹھیک ہوگا تو وضو بھی ٹھیک ہوگا غسل بھی ٹھیک ہوگا نماز بھی ٹھیک ہوگی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان مرد تین قسم کے رتو اپنے خارج ہوتی ہیں جنہوں کا نام ہے مزی وزی اور ودی وزی اور ودی کے بعد انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے ان دو قسم کے رتوبتوں کے خارج ہونے کے بار غسل سے عدادی حاصل کرنے کے لئے اگر استبرا کیا دیا جائے تو پھر ان کے بعد غسل کی ضرورت نہیں رہتی یاد رہے کہ غسل مرد پر واجب ہے غسل مرد کے لئے مستحبہ ہے واجب نہیں ہے مستحبہ ہے عورت کے لئے نہیں ہے عورت کی کسی قسم کی کوئی رتوبت لکوریہ وغیرہ کی نکلتی ہے تو اس کے لئے استبرا کی ضرورت نہیں ہے اور وہ رتوبت عورت کی پاک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استبرا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں سننے کی بجائے زیادہ دیکھنے سے تعلق ہوگا سامین سے اپیل ہے کہ وہ بالکل توجہ کریں ناظرین سے بھی مقام مکر سے لے کر عالی تناسل کی جڑ تک تین دفعہ اس طرح ہاتھ پھرنا پشاب کی نالی پر تاکہ اگر کوئی پشاب کی نالی میں کترے ہیں تو وہ اوپر آ جائے ایک دفعہ میں پھر دو راہ دیتا ہوں بہت ضروری مقام مکد ابگر آپ نے پشاب کیا ہے تو مقام مکر سے لے کر عالی تناسل کی جڑ تک پشاب کی نالی پر تین دفعہ اس طرح ہاتھ پھیر جائے تاکہ اگر پشاب کی نالی میں کوئی پشاب یمنی کا کترہ ہے تو وہ اوپر آ جائے اس کے بعد آپ نے عالی تناسل کی جڑ سے لے کر اس کے سیرے تک تین دفعہ اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے غور فرمائیں اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے اس کے بعد عالی تناسل کے سر کو تین دفعہ ملنا ہے نچوڑنا ہے اور بعض علماء کے نزدیک خانسی کا لینا بھی اس کے ساتھ مستحب ہے اگر اس طرح آپ نے کر لیا تو اس طرح کے بعد آپ کو کوئی شک پڑ گیا ہے کوئی نجاست ابھی تک باقی ہے یا نجاست زہر ہو رہی ہے یا پشاب کی نالی میں آ رہی ہے تو وہ سب کی سب پاک ہیں اور اس طرح کے بعد آپ کے کیا جانا والا وضو غسل اور نماز ٹھیک ہے مومنین سے اپیل ہے کہ میرے چینل الغدیر چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس قسم کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مومنین و مومنات یا ہمارے جو کوالیفائیڈ بچے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اور بلا ہو سکے والسلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد